وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ اور اس کے بعد آپ کو ہیلتھ ایشیوز ہوتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اپنے آرام کا اور اس چیز کا ذہنی آرام کا بہت دیا رکھنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اوور تینک کر رہے ہیں سوچ سوچ کے آپ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو اچانک فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں سرڈن ڈیسیشنز نہیں ہوتے اچانک کو فیصلہ کرنا پڑ گیا فوری طور پر فیصلہ کرنا پڑ گیا فوری طور پر یس چاہ نو کرنا پڑ گیا اس کے لئے اپنے آپ کو پریپیرڈ رکھئے گا کیونکہ یہ ہفتہ بہت بزی اور بہت ہیپننگز لے کر آرہا ہے اس کی آپ نے کیر کرنی ہے اور اس کے جیسے کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی لائف اس ہفتے بہت بزی ہو سکتی ہے بہت ساری ڈیریکشنز میں آپ کو کام کرنا پڑ سکتا ہے لہذا اپنے سلیپ آورز اپنی ایکسرسائز جو بھی آپ کا ہیلتھ روٹین ہے آپ کی جسے کہتے ہیں کہ آپ کی ایٹنگ چیزیں ہیں کھانے پینے کا جو آپ کا سلسل ہے اس کو آپ نے درست رکھنا ہے اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ آپ کو لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ بہکانے کی کوشش کریں گے بھٹکانے کی کوشش کریں گے یہ غلط مشورے دینے کی کوشش کریں تو اس پر آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی جو ڈیریکشن ہے اس کو وہیں پر رہنا چاہیے اس کے بعد آپ کو اس ہفتے ضرورت سے زیادہ پیپر ہوا کرنا پڑ سکتا ہے ضرورت سے زیادہ باتجیت کرنا پڑ سکتی ہے ضرورت سے زیادہ انٹریکٹ کرنا پڑ سکتا ہے تو اس میں اس میں آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بہت واضح ہیں آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہو کیونکہ آپ ایک ایسی پوزیشن میں آپ کو پتا ہے یا آپ کو نہیں پتا لیکن آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہے جہاں پر آپ کا یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں پر آپ اپنی ٹرمز ڈیپٹیٹ کر سکتے ہیں لہٰذا آپ نے اپنی ٹرمز کو دیفائن کرنی ہے اور دوسرا یہ کہ ایٹلیس آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا کام کرنے جارہے ہیں کیا پیپر سائن کرنے جارہے ہیں یا اس دیسیشن کا آؤٹکم کیا ہے اپنے مائنڈ میں آپ کو بہت زیادہ کلیئر ہونے کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ کو اپنے کام کو لے کر جو بھی آپ کا کام ہے تو آپ کا کچن کا کام ہے آپ کو ایسے لگتے سے کام کو لے کر بلا وجہ کی انگزائیٹی محسوس ہوگی یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا ایسے نہیں ہوا آپ لوگوں پر لاؤڈ ہو سکتے ہیں آپ لوگوں پر اپنا غصہ نکال سکتے ہیں بلا وجہ اس حبتے آپ کو بلیٹ ٹرابل پرپیر کرنا چاہئے کوئی بھی ٹرابل چاہے وہ وکیشن کا ٹرابل ہو چاہے وہ چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی ٹرابل ضرور ہے سبتے کیجئے گا کیونکہ ٹرابل کرنے سے آپ کے جو یہ سارا جو آپ کے اندر اس سب چیزیں الجیمی ہیں یا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میرے اپنے اندر کوئی آندھی چل رہی ہے تو وہ تھوڑا سا آپ کے لئے ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا جو آپ کے جو بڑے لوگ ہیں جو بوسز ہیں وہ رویہ ان کا آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے آپ کے لئے طالق ہو سکتا ہے ایک یہ بات ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں یانگ لوگ ہیں آپ سے وہ آپ کے زیادہ پیسے سپینڈ کر سکتے ہیں یا ایکسپینسز آپ کے زیادہ بڑھا سکتے ہیں پٹیکلرلی اگر آپ کی بچے ہیں تو آپ کی اولاد یا آپ سے جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں ان کے اوپر آپ کو بلا وجہ ایکسٹرا پیسے جو ہے وہ آپ کو آپ سپینڈ کر سکتے ہیں ان کے اوپر یا وہ آپ سے بلا وجہ کا خرچہ کروا سکتے ہیں لہذا یہ کام بھی آپ نے سوچ سمجھ کر کرنا ہے دونوں چیزوں کو آپ نے انڈر کنٹرول رکھنا ہے جہاں پر آپ نے کنٹرول لوس کیا وہی پر آپ کی ذات کو نقصان ہوگا کیونکہ اس سکت لوگوں کا رویہ کچھ اتنا سیلفش ہے کہ ہر کوئی اپنی وار آپ کی ارکد لڑا ہے میں آپ کی پٹیکلرلی بات کہہ رہی ہوں دنیا کی بات نہیں کہہ رہی میں صرف آپ کی بتا رہی ہوں کہ آپ کی ارکد چاہے وہ بڑے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہیں ہر کوئی اپنی جنگ میں اپنی لائف میں بیزی ہے اور وہ آپ سے فائدہ نکل با رہے ہیں اور یہ فائدہ تھوڑا سا فائنانشل بھی ہے so be careful on that اور اپنے اگر آپ کر سکتے ہیں تو دیلی بیسس پر گھر سے باہر نکلئے ہیں دیلی بیسس پر تھوڑا سا جیسے باہر آپ کام کے لئے تو نکلتے ہیں لیکن تھوڑا وار کے لئے یا تھوڑا اپنے ساتھ باقت spend time with yourself every day یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کے جیسے ہوتا ہے نا کہ health health آپ کی سبتے آپ بہت زیادہ ہر دنیا کی ہر چیز سے important آپ کی صحت ہے اور آپ کی جو صحت ہے وہ آپ کی سوچیں جو ہیں اس کو disturb کر رہیے اس پر آپ نے دھیان رکھنا ہے کوشش کریں زیادہ افواہیں زیادہ خبریں زیادہ sad news اس نہ سنیں اگر کچھ ہو رہا ہے تو ہونے دیجئے اپنے کام سے کام رکھئے اور اپنے آپ کو peaceful جتنا آپ رکھیں گے اتنے آپ healthy رہیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جان بوجھ کر آپ کو mental anxiety دینے کی کوشش کر آپ کو mentally irritate کرنے کوشش کر رہے ہو تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے آپ کی جو positive energy ہے وہ victory stand ہے trophy ہے اور final جسے judgment ہے وہ آپ کے حق میں آ رہی ہے آپ کی negative energy آپ کی جو negative energy ہے یہ ہے jealousy evil eye بہت زیادہ حسن اس کا دھیان رکھئے گا اور اس کا دھیان آپ ایسے رکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے white candle بہت زیادہ جلائی صفیت candle اور مخور یا صفیت candle اگر آپ اپنے white candle جلا لیتے ہیں یا کوئی بھی golden object رکھ لیتے ہیں جسے یہ golden apple رکھا ہے یا anything golden like this تو وہ evil eye جو ہے اسے کافی حد تک جو حسد ہے وہ آپ کو disturb نہیں کرتی ہے آپ کی جو اس اپنے کی love vibe ہے اس میں sudden falling in love ہے suddenly you can fall in love کیونکہ secretaries کے لیے یہ جو اگلے چار ہفتے ہیں اس میں love بھی بہت strong ہے love companionship relationship that is very important by all means آپ کے جو finances اور education ہے اس میں بہت زیادہ ابھی محنت کی اور input کی ضرورت ہے آپ اپنے بہت پیچھے ہیں اپنی منزل سے جہاں پر آپ کو ہونا چاہیے اپنی education کے حوالے سے آپ کا جو اس حفتے کا لاکی نمبر یہ single نمبر ہے نمبر 7 نمبر 7 کہتا ہے کہ اپنی personal growth پر توجہ دیں آپ کے ارگے پہلیاں ہی پہلیاں ہیں آپ کے ارگے ہر چیز راؤنڈ گھوم رہی ہے تو آپ personal growth پر اپنی ذات پر اپنے اوپر فاکس کیجئے آپ کا جو لاکی stone ہے اس حفتے کا وہ بن رہا ہے آپلائٹ آپلائٹ اور اپلائٹ کو آپ کمبائن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ citron کے ساتھ اپلائٹ and citron both stones آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں یہ دونوں آپ کے لئے healing mental اور emotional healing یہ attract کرتے ہیں آپ کا جو اس حفتے کا لاکی charm بن رہا ہے آپ کا لاکی charm فیری بن رہا ہے ایک small فیری فیریز کئی خران سے مل جاتی ہیں آپ کے لئے یہ small فیری جو ہے this is your lucky charm آپ کا divine message کہہ رہا ہے کہ اگر سکون چاہتے ہیں تو دوسروں کے سکون کا خیال رکھیں خوشی ریز دوستی محبت جو چاہیے وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں اس حفتے سادیا سادیا جی کہتی ہے ان کی اس ہفتے آپ کا چھٹا اور آٹھوان گھر ستاروں سے بھرا ہے اور مرکری نوی گھر میں ہوگا سفر کے بہت سے مواقع ملیں گے پیپر ورک کے معاملے میں آسانی ہوگی صحت کے معاملے احتیاط طلب ہوں گے ہفتے کے آخری دن خاص احتیاط کرنی ہوگی جذباتی طور پر اداسی رہے گی نوکری میں بہتری ہوگی اس ہفتے خاص طور پر صدقہ دینا ہوگا دوسروں سے توقعات کا لیول کم رکھے خارس عزمی کہتے ہیں کہ برج قوس کے لیے سال کا وہ بہترین وقت شروع ہوگا جو کسی نعمت سے کم نہیں ہوگا یہ وقت بننے کی کوشش کریں گے دماغی صلاحیتیں خوب شاندار ہوں گی کامیابی کا گراف اونچا ہوگا